ممبر پاک پر جلو و افروز علماء ملت اسلامیہ جملہ سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو علماء اکرام اور مشایخ یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تعارف کے لئے میں سبھی اتنا کہوں گا کہ ان حضرات کے سامنے اگر میں کچھ کہتا بھی ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ دکھانا الحمدللہ سب اپنی ذات میں انجمن ہیں اللہ تعالی علماء اہل سنت کا فیضان جاری و ساری فرمائے نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ او کما قال عز وجل فی القرآن آمنو کما آمن الناس صدق اللہ العلی العظیم آئیہا مراب یہ ان کو روک دیجئے ان کو ساڑھے بارہ بجے کے بعد یہ ہمارے جو سیشن ختم ہونے کے بعد کروائیے گا سپائی تھوڑی دیر رک جائیں ڈسٹرپ ہو رہا ہے ہماری مجلس میں بھی جو ہے وہ رکھنا اس سے پڑھ رہا ہے علماء کرام بھی ڈسٹرپ ہوں گے عوام بھی بس آپ آدھا گھنٹہ اور رک جائیں اس کے بعد میں کر لیجئے گا تھوڑی دیر رک جائیں ان کو بھی رک دیجئے آئیے ہم وراب سب سے پہلے شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ آقاِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلح علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا مولانا وملجانا محمد معدن الجودی والکرم وآلہِ الکرام وابنہِ الکریم مبارک وسلم صلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ ملت میرا عنوان یہ ہے عظمتِ صحابہ وعقائدِ اہلِ سنت قرآنِ کریم کی دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں ایک سے عظمتِ صحابہ اور دوسری سے عقائدِ اہلِ سنت بلکل روشن ہے اور انشاءاللہ عزا و جل اسی کے روشنی میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا خداِ قدیر و جببار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے ہم سب کو حق سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہِ کرام ایمان کے ستون ہیں صحابہِ کرام فیضانِ نبوی کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں صحابہِ کرام دین کی تعلیمات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے والی عظیم کڑی ہیں صحابہِ کرام اللہ کے منتخب بندے ہیں صحابہِ کرام رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مبارک چہرے کو دیکھنے والے لوگ ہیں صحابہِ کرام قرآنی شخصیات ہیں تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہِ کرام وہ ہیں جن کے فضائل جن کی عظمت قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے سوادِ آزم نے جس کو تسلیم کیا ہے صحابہ کو تاریخ سے پرخنے کی کوشش نہ کرو صحابہ کو جاننا ہے تو پہلے قرآن دیکھو صحابہ کو جاننا ہے تو پہلے حدیث دیکھو صحابہ کو جاننا ہے چودہ سو سال کی جو اسلامی کڑی ہے اس کا مطالعہ کرو دیکھو تو سہی آج عجیب عالم ہے صحابہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے اہلِ بیعت کے عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے اور صحابہِ کرام کی شان کی تنقیز کی جا رہی ہے صحابہ کو تاریخ سے پرخنے کے بجائے قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے جو ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا یہ قرآن کہہ رہا ہے مگر تم تاریخ کی بنیاد پر کسی صحابی کو فاسق کہہ رہے ہو کسی صحابی کی گستاخی کر رہے ہو کسی صحابی کو گالی دے رہے ہو سیدنا مولاِ کائنات شرِ خدا کے مقابل آجانے کے سبب سے ان کی عظمت کو گھٹا رہے ہو خدا تو فرما رہا ہے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہم نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا اللہ تو حسنہ کا وعدہ فرمائے اور تم صحابی کی شان کو گھٹاؤ اٹھاؤ قرآن دیکھو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے جب اللہ خود بتا رہا ہے میں ان تمام سے راضی ہوں جو محمد الرسول اللہ کے شہدائی ہیں میں ان تمام سے راضی ہوں جو آقا کریم کے صحابہ ہیں بلکہ جو ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا خدا تو راضی ہونے کی بات کرے اور تم تاریخ کی بنیاد پر کبھی حضرت ابو موسیٰ کبھی حضرت ابو موسیٰ اشری کو نشانہ بلاؤ کبھی حضرت سیدنا امیر موابیہ کو نشانہ بلاؤ کبھی مولائے کائنات کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرو کبھی سیدنا امار رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں چمگوئی کرو اور کبھی سیدنا سفیان کے خلاف زبانیں کھولو یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی جو بھی ہوں گے یہ سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں ایمان کا ستون ہیں ان کو چھوڑ کر کے دین کی دولت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے اسلام کی جو بھی تعلیمات آپ تک پہنچی ہے یہ صحابہ کے ذریعے سے رسول اللہ مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا رسول اللہ چلتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا رسول اللہ کے اقوال کیا ہیں یہ صحابہ نے بتایا رسول اللہ کے افعال کیا ہیں یہ صحابہ نے بتایا رسول اللہ کی خانگی زندگی کیسی تھی صحابہ نے بتایا غزوات میں میرے آقا کیسے تھے صحابہ نے بتایا لوگوں کے ساتھ میرے آقا کا سلوک کیا تھا صحابہ نے بتایا اور تم انہی صحابہ کی شان کو گھٹانے کے کوشش کر رہے ہو صحابہ تاریخ کی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآن کی شخصیات ہیں صحابہ حدیث کی شخصیات ہیں حدیث نے کیا کہا اللہ اکبر آقای کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی یہی نہیں فرمایا آگے فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی مجھے صحابہ نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تو جن حضرات نے صحابہ کو دیکھا ہے انہیں بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی بتاؤ صحابہ کو یہ شان کہاں سے حاصل ہوئی یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا یہ بلندی کہاں سے حاصل ہوئی یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا جواب ملے گا چہرے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدولت عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں ایک دو آیتیں ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں درجنوں آیتیں ہیں جہاں صحابہ کی تعریف کی گئی ان کے عیسار کی تعریف کی گئی ان کی قرمانیوں کی تعریف کی گئی ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا لیکن جو سب سے بڑی عظمت قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے کسی بھی صحابی کے خلاف نہ کبھی بولو اور نہ کبھی سنو اگر کوئی شخص خواہ کسی خانقہ سے ہو خواہ کسی بھی جگہ سے ہو کسی شہر سے ہو اگر کسی بھی صحابی کے توہین کر رہا ہے تو وہ اہلِ سنت کا نہیں ہو سکتا اہلِ سنت تو وہ ہیں کہ سارے صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں سارے صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور یاد رکھنا کبھی ایسا بھی خیال نہ آئے کہ اہلِ بیت اور صحابہ کے مابین آپ ایک الگ میار خائم کر لو آپ کہو ہم اہلِ بیت والے ہیں کوئی کہے ہم صحابہ والے ہیں نہیں ہم سنی جو ہیں یہ اہلِ بیت والے بھی ہیں صحابہ والے بھی ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک طرف دامنِ اہلِ بیت ہے تو ایک طرف دامنِ صحابہ ہے ہمارے ہاتھ میں ایک طرف حسنِ کریمین کا دامن ہے تو ایک طرف صحابہِ کرام کا دامن ہے ہم صحابہ اور اہلِ بیت میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے بریلی کے امام مجدد ملت حضران نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اہل سنت نے نہ صحابہ کو چھوڑا ہے نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا ہے وہ خارجی ہیں جو اہلِ بیعت کی شان میں گستاخیا کرتے ہیں اور وہ رافضی ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیا کرتے ہیں خارجیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے ناسبیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہلِ بیعت کی شان کو گھٹایا جائے ان کی عظمت کو گھٹایا جائے اور رافضیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے صحابہ کی عظمت کو گھٹایا جائے اور سننی کی کوشش یہ ہوتی ہے جو صحابہ کی شان ہے اسے بھی بتایا جائے جو اہلِ بیعت کی شان ہے اسے بھی سنایا جائے آؤ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کی بھی شان سناتا ہوں اہلِ بیعت کی عظمت بھی گنواتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اہل سنت کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور صحابہ کا دامن ہے بلا شبہہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا بے شک سارے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اس حدیث کو ہم مانتے ہیں دل سے لگاتے ہیں اور الحمدللہ اس کشتی میں ہم بیٹھ چکے ہیں اس کشتی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں مگر یاد رکھو جس پیغمبر نے اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اسی پیغمبر نے فرمایا اَصَحَابِكَ النُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں جن کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے ایک طرف اہل بیت کی شان ہے ایک طرف صحابہ کی شان ہے بے شک میرے آقا و مولا نے یہ فرمایا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا بے شک فرمایا ہے مگر اسی پیغمبر نے فرمایا ہے عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلْفَائِ رَاشِدِينَ جہاں یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا وہیں یہ بھی فرما دیا کہ تم میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھ لینا میرے عزیز ساتھیوں دامن اہل بیت ہو یا دامن صحابہ دونوں اہل سنت کے ہاتھ میں ہیں رافضی صحابہ کی شان کو گھٹانے کے لیے الگ الگ چولے میں الگ الگ لباس میں الگ الگ انداز میں سامنے آ رہے ہیں وہی خارجی اہل بیت کے عظمت کو گھٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں خارجیت ہو یا رافضیت اہل سنت دونوں سے بیز آ رہے ہیں اہل سنت دونوں سے الگ ہیں ہم دونوں کی تائد نہیں کرتے الحمدللہ جہاں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت و شان بیان کی جائے گی اہل سنت اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ رہیں گے اس دور پرفتن میں اپنا ایمان و عقیدہ بچانا ہے تو امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ وہ عظیم شخصیت ہے جہاں وہ ایک طرف صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف مولائے کائنات اور اہل بیت کی شان و عظمت بھی بیان فرماتے ہیں اور ثابت فرما دیتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے ہیں میرے عزیز اس دور پرفتن سے بچنا ہے تو تاریخ سے نہیں قرآن سے صحابہ کو پہچانو تاریخ سے نہیں حدیث سے صحابہ کو پہچانو تاریخ میں گلجی ہوئے ہو کتابیں باتی جا رہی ہیں میں نے سنا ہے مجھے معلوم پڑا ہے کہ باقاعدہ اختلافات کی جو باتیں ہیں اسے اچھالا جا رہا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کے متعلق چند باتیں گڑی ہوئی موجود ہیں اسے باقاعدہ عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دیکھو فلا صحابہ نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا کس نے کیا کیا ہمیں اس سے غرض نہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں تو جسے اللہ راضی ہو جائے ہم اس سے اعلان بغابت نہیں کر سکتے جس سے خدا راضی ہو جائے اس سے ہم بھی راضی ہیں اور جس سے خدا ناراض ہے اس سے ہم بھی ناراض ہیں اب آئیے دوسری آیت کے طرف آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسا کی لوگ ایمان لائے یہ کس سے کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی پیچھے نماز پڑھتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جو غزوات میں سرکار کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جو باقاعدہ مالی غنیمت حاصل کرتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے تھے یعنی منافقین منافقین سے کہا جا رہا ہے آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسا کی لوگ ایمان لائے تو لوگ کون ہیں اس آیت میں الناس سے جو پہلے مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم مال غنیمت حاصل کر رہے ہو غزوات میں سرکار کے ساتھ ہو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہو مگر تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے ویسا ایمان لاؤ جیسا ابو بکر ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ جیسا عمر ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ جیسے دوسرے صحابہ ایمان لائے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لئے بہترین معیار ہیں صحابہ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہوگا وہی حق پر ہوگا کیا فرمایا میرے آقا نے مانا علیہ وآ صحابی مانا علیہ وآ صحابی اب بہترین ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے بہترین میزان آپ کے ہاتھ میں ہے جان لو جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا وہی حق پر ہوگا اور میں اس اجتماع میں کہنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں جن کا اخیدہ و ایمان صحابہ کے ایمان و اخیدے کے مطابق ہے صحابہ حضور کو غیب دا مانتے تھے الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں صحابہ حضور کو زندہ مانتے تھے الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں صحابہ حضور کو سننے والا مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں صحابہ حضور کو دور سے پکارتے تھے اٹھا کے دیکھو العدب المفرد کو صحابہ دور سے پکارتے تھے ہم بھی دور سے پکارتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں وصال کے بعد بھی جا کر دعا کرتے تھے ہم بھی دعا کرتے ہیں صحابہ آقا کریم کو حاضر و ناظر مانتے تھے ہم بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں صحابہ تصرف کرنے والا مانتے تھے ہم بھی تصرف کرنے والا مانتے ہیں صحابہ محمد الرسول اللہ کو سب سے افضل مانتے تھے ہم بھی سب سے افضل مانتے ہیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے آئیے ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ عقیدہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن کے وسال کا وقت قریب آ گیا ہے آپ نے وسیعت فرمایا ہے جنازہ تیار کر دیا جائے گا اور آقا کریم کے روزے کے پاس رکھا جائے اور کہا جائے یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے جو آپ کے پہلوں میں آرام کرنا چاہتا ہے اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو تم لے جا کر کے وہاں دفن کر دینا یہ بات صدیق اکبر اپنے وسال سے پہلے کہہ رہے ہیں چلو مانتا ہوں انتقال کے وقت آدمی کچھ بھی کہہ جاتا ہے ہر وسیعت کو ماننا ضروری نہیں ہے مگر سیدنا صدیق اکبر نے جب وسیعت کی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مولائے کائنات موجود ہیں اکابر صحابہ موجود ہیں بڑے عظیم الشان صحابہ موجود ہیں وسیعت کرنے کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جو اپنی زندگی میں صدیق نے وسیعت کی تھی یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں حضور کا وسال تو گیارہ ہجری میں ہوا صدیق کا وسال تیرہ ہجری میں ہوا یہ دو تین سال کے بعد حضور کی قبر پہ جا کر کے دور سے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا یارِ غار آیا ہوا ہے یہ آپ کے پہلوں میں آرام کرنا چاہتا ہے بھلا حضور کیا جانے وہ تو قبر کے اندر ہیں سارے صحابہ نے صدیق کی وسیعت پہ عمل کیا جنازے کو تیار کیا اور لے جا کر کے وہاں پہ رکھا اور سب نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا یارِ غار آیا ہوا ہے آپ کے پہلوں میں آرام کرنا چاہتا ہے اتنا عرض کرنا تھا صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو عقیدہ بھی صحابہ والا عمل بھی صحابہ والا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اہل سنت کے جتنے عقیدے ہیں عوام کو دلائل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو سارے عقیدے اکابر سے ثابت ہیں سارے عقیدے صحابہ سے ثابت ہیں ہمارا کوئی عقیدہ مفروضہ نہیں ہے کہتے ہیں نا دلیل لاؤ یا ایسا کرتے ہو دلیل لاؤ حیات النبی کی سب سے بہترین دلیل سیدنا صدیق اکبر کی وسیعت ہے اور سارے صحابہ کا اس وسیعت پر عمل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ چودہ سو سال سے اور اس زمانے میں جو عالی حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ بے شک میرے آقا و مولا تو آقا و مولا ہیں ان کے غلام بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں میرے عزیز ساتھی اور دوستو عرض یہ ہے کہ شانِ صحابہ اور عقائدِ اہلِ سنت بڑا حسین موضوع مجھے دیا گیا ہے اور یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں صحابہ کی شان بھی قرآن سے ثابت اہلِ بیت کی عظمت بھی قرآن سے ثابت اور عقیدِ اہلِ سنت بھی قرآن سے ثابت ہے آج اس دور میں رافضیت و خارجیت و ناصبیت نے اہلِ سنت کو بدنام کرنے کے لیے الگ الگ چولے پہنے ہیں خبردار کسی سلسلے کا لیبل دیکھ کر گمراہ مت ہونا سلسلہ کوئی بھی ہو اگر کسی بھی صحابی کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ سلسلہ کام نہیں آئے گا سارے بزرگانِ دین صحابہ کے ماننے والے تھے سارے اولیاء اہلِ بیت کے ماننے والے تھے کسی بھی بزرگ نے اور کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے کسی بھی صحابی کے خلاف زبان نہیں کھولی آپ قادری ہو اٹھا کے دیکھو کنیتو تالبین کو فتحل غیب پڑھ کے دیکھ لو آپ چشتی ہو تمہید ابو شکور سالمی پڑھ کے دیکھ لو تمہید ابو شکور سالمی چشتیوں کے لئے سب سے بڑی دلیل ہے میں کہتا ہوں اگر کسی چشتی کو سمجھانا ہے وہ لیبر لگا کے گھوم رہا ہے میں چشتی ہوں میں غریب نواز والا ہوں غریب نواز والا وہی ہوگا جو تمہید ابو شکور سالمی کے مطابق عقیدہ رکھے گا یہ کتاب کونسی ہے یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو باقاعدہ درس دیا کرتے تھے کہیے سبحان اللہ اس کتاب کی باقاعدہ درس دیتے تھے اور اپنے مریدین متقیدین اور خلفاء کو باقاعدہ اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے نظام الملت والدین محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء پاک پتن جا کر کے یہ پوری کتاب سبقا سبقا پڑھی حرفا حرفا پڑھی اور اس کی سند لے کر کہ آپ تشریف لائے یہ عقیدے کی بہل پڑی کتاب ہے جو تمام چشتیوں نے پڑھی ہے بابا فرید باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے اور سب اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے یہ مصنف داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں عقیدے کی مشہور کتاب ہے یہ بڑی مقدس کتاب ہے تو اگر کوئی چشتی تمہید ابو شکور سالمی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو جان لو وہ بابا فرید والا نہیں وہ نظام الدین اولیاء والا نہیں وہ سابر کلیری والا نہیں وہ خدود دین بختیار کاکی والا نہیں وہ سرکار غوث آزم والا نہیں وہ سرکار خاجہ غریب نماز والا نہیں آج چشتیوں کا لیبل لگا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا معاملہ اور ہے دوسرے سلسلوں کا معاملہ اور ہے سلسلے تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہوتے سلسلے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے تقسیم نہیں کیا میں کہتا ہوں نا آپ اتاری ہیں آپ شازلی ہیں آپ رفائی ہیں آپ فردوسی ہیں آپ برکاتی ہیں آپ چشتی ہیں آپ سہروردی ہیں آپ نقشبندی ہیں کچھ بھی ہیں یہ سب اوپر جا کر کے غوث آزم سے مل جائیں گے اور اوپر جائیں گے تو صحابہ سے مل جائیں گے اور جن کا تعلق جن کا کنیکشن صحابہ سے نہ ملتا ہو ایسا سلسلہ مردود ہے الحمدللہ ہم چشتی بھی ہیں الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں الحمدللہ ہم برکاتی رزوی اور اشرفی بھی ہیں لیکن یاد رکھنا اس لیبل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق جس کے نظریات صحابہ کے نظریات کے مطابق ہوں گے وہ ہمارا ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ ہمارا نہیں چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں میں اب جو راستہ بھولے یہ اس کی قسمت ہے